ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کی دو بیویاں تھیں ایک بیوی جو ہے وہ اپہج ہو گئی ہیں کسی وجہ سے اور بستر پہ یہ ہوتی ہیں تو اب یہ شوہر کیا اب اس پہ باری ان دونوں کی مقرر کرنا واجب ہے یا نہیں اور کس طرح باری مقرر کرے گا دیکھیں بالکل باری مقرر کرنا اب بھی لازم ہے جب تک یہ دونوں بیویاں حیات ہیں باری مقرر کرے گا باری مقرر کرنا رات کے حساب سے ہوتا ہے بشرت ہے کہ اس کی نائٹ ڈیوٹی نہ ہو تو اگر شوہر کی نائٹ ڈیوٹی نہ ہو وہ رات بیویوں کے پاس گزارتا ہے تو وہ ہی راتیں تقسیم کرے گا دو دو راتیں کر لے ایک ایک کر کے رات کر لے لیکن یہ پہج ہونے کے وجہ سے اس بیوی کا حق کم نہیں ہو جائے گا اور یہ ضروری نہیں ہے مطلب ایک مسئلہ یہی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ شوہر جس رات ایک زوجہ کے پاس رہے تو جو معاملات ان دونوں کے درمیان ہوں بے عینے ہی وہی وہ دوسری بیوی کے ساتھ بھی کرے یہ ضروری نہیں ہے تو لہٰذا وہ وقت ضرور بیوی کو دے سوچ کر کہ اب تو یہ پہج ہو چکی ہے دوسری کو زیادہ وقت دوں اس کو کم تو شوہر کو سوچنا چاہیے اگر اس کے جگہ میں اپہج ہو جاتا تو کیا میں بیوی سے زیادہ وقت اور زیادہ توجہ کی توقع کرتا یا نہ کرتا یہ میری تمنا ہوتی یا نہ ہوتی یہ خیلن ہوتی تو اس لیے ایسا نہ کریں کہ آج وہ بیوی بیچاری اپہج ہوئی تو آپ اس کو اگنور کرنا شروع کر دیں اور اس کو ٹائم نہ دیں کہ اب یہ میرے کس کام کی رہی صرف آپ نے اسی کام کیلئے اس کو بیچ بھی بنایا تھا رشتہ تو ایک دو صرف جسمانی رشتہ نہیں ہوتا بلکہ احساسات کا جذبات کا پیار کا محبت کا رشتہ ہوتا ہے جو قیامت تک چلے گا اور پھر جنت میں جانے تک اور پھر تا عبد چلے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جب جنت میں جائیں گے زمانہ ختم ہو جائے گا تو اس لیے اس رشتے کو اتنا وقتی اور آرزی نہ بنائیں بلکہ اس بی بی کی آپ خدمت بھی کریں اپنا ٹائم دیں مکمل یہی آپ پہ واجب ہے